بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کس طرح سے ان سے شفاہ حاصل کیا سکتی ہے اور کس طرح سے اس طرح کی خطرناک اور محلق گماریوں سے بچا جا سکتا ہے نسخہ نوٹ فرمالیں کہ جس کسی بھی فرد کو جسم کے کسی حصے میں بھی پھوڑا بن گیا ہو گلٹی بن گئی ہو رسولی بن گئی ہو سسٹ بن گئی ہو تو وہ کسی بھی میڈسن سے افاقہ نہ آ رہا ہو ٹھیک نہ ہو رہی ہو ختم نہ ہو رہے ہو تو اس کے لیے ایک بہترین نسخہ نوٹ فرمالیں میرے بھائیو دو سے تین دن صرف اوپر لگانا ہے میرے اس نسخے کو تو اللہ پاک کے کرم و فضل سے وہ جسم پر سولی بنی ہوئی ہے گلٹی بنی ہوئی ہے پھوڑا بنا ہوا ہے سسٹ بنی ہوئی ہے اللہ پاک کے کرم و فضل سے چند ہی دنوں میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ختم ہو جائیں گے اور اللہ پاک آپ کو شفایہ بھی عطا فرمائیں گے اس کا نوٹ فرمالیں صرف چار چیزیں ہیں سب سے پہلے الویرہ جہل لینی ہے الویرہ کا گودہ نکال لیں بیس گرام دوسرے نمبر پہ تماکو لینا ہے اپنے بیس گرام اور تیسرے نمبر پہ گروں میں استعمال ہونے والا جو ہم برتن جس سے دوتے ہیں کالا سابن ہوتا ہے کالا سابن لینا ہے بیس گرام اور چوتھی چیز یہ بھی عام سی چیز ہے ہماری گروں میں استعمال ہوتا ہے گوڑ لینا ہے آپ نے بیس گرام یہ چار قسم کی چیزیں ہیں لمبر ایک پر ہے الویرہ جہل لینی ہے اپنے نمبر دو پر ہے تماکو ہے لمبر تین پر ہے کالا سابن اور لمبر چار پر گوڑ ہے یہ چار چیزیں ہیں چاریں چیزیں بیس بیس گرام آپ نے لینی ہے ان کو کسی بھی برتن میں ڈال لیں ڈالنے کے بعد اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہلکی آنکھ پر اس کو پکاتے جائیں پکاتے جائیں پکاتے جائیں جہاں تک بیس سے پچیس منٹ اس کو ہلکی آنچ پر پکانا ہے اس کے بعد اس کو اتار لیں جہ آپ کی ایک ملم تیار ہوگی جہ آپ کی ایک میڈسن بن گئی جہ آپ کی ایک پیسٹ بن گئی جہ آپ کی ایک ایسی کریم جا آئنٹمنٹ بن گئی جو آپ کے دانوں پھوڑوں پھنچیوں اور گلٹیوں اور سوڑیوں کے لیے آپ کی میڈسن بن گئی اس کا لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے بینڈیج پر لگا کر بھی لگا سکتے ہیں جہاں آپ کی گھروں میں کوئی بھی کپڑا لے لیں اس کو کٹ لیں جہاں پہ آپ کے دانے بنے ہو گئے ہیں کھوڑا بنا ہوا ہے گلٹی بنی گئے اس کو کٹ کر اس کے اوپر کپڑے کے اوپر اس پیسٹ کو لگا کر وہ دانے کے اوپر چپکا دے اور انشاءاللہ اللہ پاک کرم و فضل سے ایک سے دو دن میں ہی وہ ابھار بنا ہوا ہے کھوڑا بنا ہوا ہے گلٹی بنی ہوئی ہے سولی بنی ہوئی ہے انشاءاللہ بلکل ختم ہو جائے گی اور اللہ پاک آپ کو شفا جب یہ تا فرمائیں گے اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کے لئے احسانیے پیدا فرمائے پاکستان